موسیقی صدرے گیسے بیرسٹر سلطان محمد چودری سے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر عبدالعشید سلیڈیا کی ملاقات ملاقات میں آزاد کشمیر مرہنے والے بلتیارتی تحابات کی حوالے سے تفصیلی گفتگو گئی وزیر خزانہ عبدال ماجد خان نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر سرمایہ کاروں کے لیے بڑا پیکج شروع کرنے جا رہی ہے آزاد کشمیر میں سپیشل پیکج پرائے کارٹیج انڈسٹری سرمایہ کاروں کو مفت زمین اور سینس ٹیکس میں نرمی دی جائے گی کمیشنر مزفرہ بارڈ وی انسود رحمان اور ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل مزفرہ بارڈ لیجن ارفان مسود کشمیر نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ بردیاتی الیکشن کے حوالے سے تمام تل انتظامات مکمل کر لیے ہیں ستائرز نومبر کو صبح آٹھ پجے سے شام پانچ پجے تک پولی ہوئی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار اتیق احمد حان نے کہا کہ سٹوٹی میں کمی کے باعث بردیاتی انتہابات میں بڑے تصادم کا حدشہ ہے مسلم کانفرس ہمیشہ بردیاتی انتہابات کے حق میں رہی ہے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر آجام احمد فاروق ایدرحان نے کہا کہ دوستانی فوج کے جنرل کی گیدر برکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں آزاد کشمیر کے لوگ پر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سابق مشیر حکومت مدین فرگل نے محاسب نور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 31 سال بار مردیاتی انتہابات کا انعکار خوش آئند ہے مردیاتی انتہابات میں کابرام کھونے ملوک کانسلر کو باہتیار بنانا انتہائی ضروری ہے مسلم لیگ نون وارڈ امبر ٹیسے نامزد امید وارڈ برائی کانسلر افدل وہید میں محاسب نور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 35 سال ایجی آفیس میں آزاد کشمیر بار کے عوام کی خدمت کی ہے اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے بار کو مارل وارڈ پناؤں گا بریٹش نیشنل لیٹنگ ہولڈو یاسمین اپنے وائی فائیو کے قاتلوں کو تلاش کرتے کرتے ہائی کوٹ پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے اور اس معاملے میں پولیس درستی کے سے تفتیش نہیں کر رہی ہے